اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر کی بیٹھک میں اسرائیل اپنی شرطوں پر عڑا ہوا ہے وہی حماس بھی اپنی شرطوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں اس کے چلتے بیٹھک بھی نتیجہ رہی ادھر غزہ میں بہت بڑی خبر یہ کہ اسرائیل نے حماس کے ان ٹھکانوں کو پھر نشانہ بنایا جہاں یاہیہ سنوار کے چھپے ہونی کی آشنگ کا جتائی گئی اسرائیل ڈیفنس فورس نے خان یونس کو کھالی کرنے کا آرڈر بھی ریلیس کیا ہے گیارہ مہینے میں چالیس ہزار کی مور گیارہ مہینے میں اٹھارہ لاکھ بکھر گیارہ مہینے میں بانبے ہزار گھائر گھازہ کا منترالہ ایک طرف یدھ میں مارے گئے لوگوں کی آنکڑے گناتا ہے تو دوسری طرف حماس آئی ڈی اپ پر حملے کا قاتل ویڈیو جاری کرتا ہے ایک طرف سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو دوسری طرف ساجش کی گہری پرتوں کے بیٹھ چھپا حماس کا ٹھکانہ ملتا ہے جس کا انت اتنے دنوں کے یدھ کے بعد بھی آئی ڈی اپ پوچھ نہیں پائی ہے گھازہ میں ابھی کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے کی امید ہے ہم آپ کو سب کچھ بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے گھازہ سے آئے روح کپا دینے والے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھئے یہ تصویریں وچھلیت کر سکتی ہیں ویڈیو نمبر ایک غور سے دیکھئے اس ویڈیو کو اس ویڈیو میں پانچ سے چھے آتنگبادی دیکھ رہے ہیں ہر آتنگبادی کے ہاتھ میں ہتھیار ہے پہلا کیمرہ ان آتنگبادیوں کو فالو کر رہا ہوتا ہے جبکہ دوسرا کیمرہ ٹارگٹ پر فوکس ہے دیوار میں بنے ہولز میں آئی ڈی ایف کے دو جوان تینا تھے آئی ڈی ایف کے جوان ہماس کے لڑاکوں کی تلاش میں مورچہ سمحالے ہوئے ہیں اور ہماس کے لڑاکے آئی ڈی ایف کے جوانوں کی لوکیشن جان چکے ہوتے ہیں باقاعدہ اس پورے سین کی ایچ ڈی کیمروں سے شوٹنگ ہوتی ہے اور پھر ہوتا ہے راکٹ لانچر سے پن پوائنٹ اٹھا ہے اور ہوا میں ہر طرف دھونے کا گھبار پھیل جاتا ہے یہ غازہ کی آج کی تصویر آئی ڈی اپ پر اٹیک کامیاب ہونے کے بعد ہماس کے لڑاکے جشت مناتے ہیں باقاعدہ نارے لگائے جاتے ہیں ہماس کے لڑاکوں کا یہ ویڈیو نیوز ایجنسی روائٹرز نے جاری کیا ہے اب روائٹرز کی اور سے ہی جاری کیے گا اس دوسرے ویڈیو کو دیکھئے ویڈیو نمبر دو حملے کا یہ ویڈیو آئی ڈی اپ کی طرف سے جاری کیا گیا ہے آئی ڈی اپ کو خبر ملی تھی کہ دکشنی شہر رفا میں ہماس کے لڑاکے چھپے ہوئے ہیں ازرائیل کی آئی ڈی اپ پوختہ تیاری کے ساتھ حملے کا پورا پلان تیار کرتی ہے ہماس کے لڑاکوں کو ٹریک کیا جاتا ہے باقاعدہ ان کی ہر ایک مومنٹ پر نظر رکھی جاتی ہے ان کی تصویریں لی جاتی ہیں اور تب ہی ہوتا ہے ایک بڑا دھماکہ دھماکے کے بعد دھول اور دھوئے کا گوبار پھیل جاتا ہے اس کے بعد آئی ڈی اپ نے حملے کی جگہ پر سرچ آپریشن چلایا تو دیکھئے کیا ملا یہ ایک ریجیڈنشیل بیلڈنگ تھی ٹیبل پر آرپیجی رکھی ہوئی ہے کورسی پر آرپی کی یونی فارم ہے کمرے میں کیمرہ اور اندر جاتا ہے اندر جاتے ہی آئی ڈی اپ کو ایک آپریشنل ٹنل دیکھتی ہے ساتھ ہی ایک گن زمین پر پڑی ملتی ہے اور اب اس کمرے کو دیکھئے ہماس کے لڑاکوں نے کیسی ہتھیاروں کو چھپانے کے لیے گڑھے بنا رکھے ہیں فلہا آئی ڈی اپ سب کچھ تباہ کر چکی ہے حملے کے بعد ازرائیلی سینہ نے بیان جاری کیا ازرائیلی سینہ نے یہ خبول کیا کی ہم نے پچھلے کچھ دنوں میں دکشنی غازہ شہر رفا میں لگ بھگ سو فلسطینی آتنکیوں کو مار ڈالا ہے ہم نے حملے کے وقت ویڈیو بھی ریکارڈ کیا ہے آتنکوادیوں کے صفائے کے ساتھ ہی آئی ڈی اپ نے رفا کے ایک اپارٹمنٹ میں بنے گڑھے میں ہتھیار بھی برامت کیا ہے ازرائیل غازہ یدھ کے آنکھڑیں چوکاتے ہیں ڈراتے ہیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کہاں جا کر رکے گی اور کتنے لوگوں کا خون بہے گا سوال ہیں جن کے جواب کسی کے پاس نہیں ہے نہ تو اسرائیل اور نہ ہی حماس اس سب کے بیچ غازہ سے سب سے تازہ خبر یہ ہے کہ دوہا میں حماس اور اسرائیل کے بیچ سنگھرش ویراموالی باتچیت دو دنوں تک لگاتار چلے منتھن کے بعد بھی فیل ہو گیا اب پھر سے سبھی پکش اگلے سبتہ باتچیت کے لیے ملیں گے اب جانیے کہ اس باتچیت میں شامل کون کون تھا بیٹھک میں اسرائیل کے خوفیہ ویبھاگ کے پرموک تھے بیٹھک میں امریکہ کے خوفیہ ویبھاگ کے پرموک تھے بیٹھک میں مشر کے خوفیہ ویبھاگ کے پرموک تھے بیٹھک میں قطر کے پی ایم موجود تھے اتنی بڑے اور طاقتور لوگوں کے اکٹھا بیٹھنے کے بعد بھی آخر کیا وجہ رہی کہ باتچیت فیل ہو گئے سوطروں کی معنی تو جن شرطوں پر حماس نے اپتی جتائی تھی ان میں مصر کے ساتھ سیما پر غازہ کے اندر ازرائیلی سینکوں کو رکھنا ازرائیلی بندکوں کے بدلے فلسطینی قیدیوں پر ازرائیل کے لیے ویٹو ادھکار اور کچھ قیدیوں کو غازہ بھیجنے کی بجائے نرواسد کرنے کی شرطیں شامل ہیں حالانکہ امریکہ کے راشتبادی جو وائیڈن سے سیز فائر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو سنیں انہوں نے کیا کہا امریکہ آشانویت ہے لیکن اس بیچ اتری غازہ پٹی سے آئی اس تصویر کو دیکھئے گروار کو اتری غازہ پٹی میں ایک شہرنارثی شیور کو پھر سے ازرائیل نے نشانہ بنایا ہے جس میں چھے لوگوں کی موت ہو گئی اور کئی لوگوں کے غائل ہونے کے خبر آئے فلسطین کی سماچار ایجنسی وافا نے بتایا کہ ازرائیل نے اتری غازہ میں جبالیا شہرنارثی شیور میں ایک آوازی امارت پر ہوایی حملہ کیا فلسطینی ریڈ کریسنٹ سوسائٹی کے لوگ غائلوں کو لے کر اپتال میں پہنچے اس حملے کے بعد فلسطینی راشترپتی محمود عباس نے فلسطینی نیتاؤں کے ساتھ انکلیب کا دورہ کرنے کا اعلان کیا ہے عباس غازہ سنکٹ کو ختم کرنے کے لیے ترکی کے راشترپت ریسپ طیب ایردوغان سے بات چھیت کرنے کے لیے پہنچے تھے موسیقی سات اکٹوبر کو حماس کے حملے سے اسرائیل اب تک اوبر نہیں پایا ہے اتنے دنوں کے جنگ کے بعد جو اسرائیل نرنتر اپنے حملوں کو جاری رکھے ہوئے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق اب تک اس یوٹ میں اسرائیل کے 339 سینکوں کی بھی موت ہو چکی ہے حالانکہ حماس اسرائیلی فوجیوں کے موت کا آکڑا اس سے بھی کئی گناہ زیادہ بتاتا ہے وہیں اسرائیل کا دعوہ ہے کی انہوں نے اب تک حماس کے پندرہ ہزار سے اتھیک آتنکھیوں کو مار گرایا ہے جنگ کی وجہ سے غازہ میں لگ بھگ 18 لاکھ لوگ اپنا گھر چھوڑ چکے ہیں اسرائیل اور دکشنی لیبنان میں بھی ہزاروں لوگوں کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا ہے جنگ کی وجہ سے غازہ میں مانویہ سنکٹ کھڑا ہو گیا ہے اسرائیلی حملوں کی مار جھیل رہے غازہ کے ناغرکوں کے سامنے بھک مری کی سمسیہ پیدا ہو گئی ہے ایک ریپورٹ کے مطابق غازہ کے لگ بھگ 5 لاکھ لوگوں کو آنے والے مہینوں میں خادے سنکٹ کا سامنا کرنا پڑے گا یہ آنکھڑے غازہ کی کل آبادی کا لگ بھگ ایک چوتھائی حصہ ہے ریپورٹس کے مطابق اسرائیلی حملوں نے اب تک غازہ کی 69% امارتوں کو دھوست کر دیا ہے اتری غازہ میں یہ آنکھڑا 70% سے زیادہ ہے سنگھر شویرام کی باتشیت کے بیچ ہی اسرائیلی آرمی نے ایک بار پھر خان یونس کو لے کر نیا آرڈر جاری کیا ہے جس کے بعد لوگ پھر سے سڑک پر آ گئے ہیں سنی اس بزرگ مہیلہ ام ہنی نظر کی طرح ہی رسا ابراہیم کی بھی حالت ہے رسا ابراہیم کبھی حالاتوں کو قوشتی ہے کبھی خود کو اسرائیلی سینہ نے پہلے دکشن اور مدھ غازہ کے علاقوں کو سرکشت کشتر گھوشت کیا تھا لیکن اسرائیل نے اس لیے ان علاقوں سے لوگوں کو جانے کے لیے کہا کیونکہ ہماس نے ان کشتروں کا استعمال اسرائیل پر موٹار اور راکٹ داکنے کے لیے کیا تھا اسرائیل نے کہا کہ دیر البلا کے پوروی حصے اور خان یونس شہر کے اتر میں لوگوں کو واننگ ایشو کیے گئے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں ہزاروں لوگوں نے غازہ کے انیا حصوں میں لڑائی سے بچنے کے لیے شرن مانگی تھی لیکن اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ ہماس اب ان علاقوں کا استعمال بھی آئی ڈی ایف کو نقصان پہنچانے کے لیے کر رہا ہے اسی لیے اسرائیل نے ناغرکوں کے نقصان کو کم کرنے کے لیے انہیں یدکشتر سے دور جانے کی چیتاؤنی جاری کی ہے اور یہاں رکھیں گے ایک بریک کے لیے اور یہاں رکھیں گے